السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحاب زادہ کی وفات پر صورت جنرد لگا تھا آپ کے آپشن ہیں اے ابراہیم بی قاسم سی عبداللہ ڈی کسی کی نہیں صحیح جواب ہے اے ابراہیم سوال نمبر دو سورہ بکرہ میں کس جانور کا ذکر ہے آپ کے آپشن ہیں اے سامپ بی ہاتھی سی گائیں ڈی توتا صحیح جواب ہے سی گائیں سوال نمبر تین روزانہ قرآن پاک کی کونسے صورت کی دلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا آپ کے آپشن ہیں اے سورہ رحمان بی سورہ بکرہ سی سورہ واقعہ ڈی سورہ ہود صحیح جواب ہے سی سورہ واقعہ سوال نمبر چار احادیث کا پہلا مجموعہ کون سا تھا آپ کے آپشن ہیں اے صحیح مسلم بی صحیح بخاری سی تیرمزی ڈی سنن ابی دعود صحیح جواب ہے بی صحیح بخاری سوال نمبر پانچ قرآن پاک میں رکوع کی نشانی کس سے ظاہر کی جاتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے آئین بی توئیں سی کاف ڈی رے صحیح جواب ہے اے آئین سے سوال نمبر چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے دن بی بی آسیہ کے زیرے کفالت رہے آپ کے آپشن ہیں اے پچیس دن بی تیس دن سی پینتیس دن ڈی چالیس دن صحیح جواب ہے بی تیس دن سوال نمبر سات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کو کس عمر میں شہید کیا گیا تھا آپ کے آپشن ہیں اے اٹھتر سال بی اسی سال سی بی آسی سال ڈی چھے آسی سال صحیح جواب ہے سی بی اسی سال کی عمر میں سوال نمبر آٹھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن ترابی جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی آپ کے آپشن ہیں اے تین دن بی چھے دن سی سات دن ڈی آٹھ دن صحیح جواب ہے اے تین دن سوال نمبر نو سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں صحت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں صحیح جواب دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال نمبر دس چینٹیوں کا گھر میں زیادہ نکلنا کس چیز کی علامت ہے آپ کے اپشن ہیں ای جادو کی بی دولت آنے کی سی رحمت کی ڈی بیٹا ہونے کی صحیح جواب ہے سی رحمت کی جسے ہم ابرے رحمت یا بارش بھی کہتے ہیں چینٹی کو پہلے سے ہی بارش کا پتہ چل جاتا ہے اس کو اس بارے میں پتہ چلنا ایک حیران کن عمر ہے کہ بغیر ٹکنالوجی کے جان لیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے یہ سب کیسے کرتی ہیں اس کے پیچھے دلچسپ وجوہات ہیں ان چینٹیوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہیں جس میں ان کا مقارمہ صلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکل کیا گیا ہے ترجمہ یہاں تک کہ جب چینٹیوں کے بیدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا کہ چینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو سائنس نے یہ بتایا کہ چینٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چینٹی کے موہ پر چھپکا دیتی ہیں دوسری چینٹی اسے سارا پیغام ڈی کوٹ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چینٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چینٹی کے موہ سے موہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چینٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبرس نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چینٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فولک کہتے ہیں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چینٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چینٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے اس لیے چینٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں سوال نمبر 11 اس صحابی نے اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا آپ کے اپشن ہیں حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ آنے ہو بی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ آنے ہو سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آنے ہو ڈی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنے ہو صحیح جواب ہے ڈی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنے ہو سوال نمبر 12 بھیڑیا کس ملک کا قومی نشان ہے آپ کے اپشن ہیں ا ایران ب ترکی س افغانستان ڈی نپال صحیح جواب ہے بی ترکی کا سوال نمبر 13 خان کی زبان کا لفظ ہے آپ کے اپشن ہیں ای فارسی بی ترکی سی عربی ڈی لاتینی صحیح جواب ہے بی ترکی سوال نمبر چودہ قرآن کیمہ کی صورت کو کہا جاتا ہے آپ کے آپشن ہیں ای صورہ رحمان بی صورہ بکرا سی صورہ فاتحہ دی صورہ خود صحیح جواب ہے سوال نمبر پندرہ محمد بن قاسم کو کیا کہا جاتا ہے آپ کے آپشن ہیں ای فاتحہ سیندھ بی فاتحہ پاکستان سی فاتحہ انڈیا ڈی فاتحہ ملتان صحیح جواب ہے ای فاتحہ سیندھ ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھی